لوگوں میں تیکھی پرتکریہ آئے ہیں اس بیج بی جے پی کے کشنیتہ پارٹی کے وجہ سے خاموش ہے تو کچھ پارٹی کے انشاثن کے برخلاف کسانوں کے حمایت میں بول رہا ہے تازہ بیان بی جے پی کے پر ودھائک رام اقبال سنگھ کا ہے کمال خان کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں لکھین پور کانڈ کے ایسے پچاس سے زیادہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں اس کے بعد اس حتیہ کانڈ کی حمایت کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے لیکن کئی بی جے پی نیتہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بلیہ سے بی جے پی کے پورو ودھائک رام اقبال کہتے ہیں کہ منطری کے بیٹے کو اسی دن گرفتار کرنا چاہیے تھا یہ گرفتاری اسی دن ہو جاتی تو بات سماپت ہو گئی رہتی لیکن اس کو پکانے کے چکر میں اس کو بنانے کے چکر میں چانچ کے نام پر لٹکانے کی جو عادت پڑ گئی ہے اس نے سرکار کی جنجن تک کرتیری کرائی ورن گاندھی نے چودہ اکتوبر کو پورو پردھان منطری اٹل بحاری واجپئی کے کسانوں کی حمایت میں دیئے بھاشن کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ان کی ماں بی جے پی ایم پی مینکا گاندھی نے اسے ری ٹویٹ کیا ورن نے اس پہ لکھا کہ بڑے دل والے نیتہ کی سمجھداری کی باتیں میں سرکار کو چیتاؤں نہیں دینا چاہتا ہوں سمن کے طریقے چھوڑ دیجئے کرانے کی کوشش مت کرئے کسان درنے والا نہیں ہے ہم کسانوں کے آمدولن کا تلیر راج نیتی کے لیے اپیوک کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم کسانوں کی اوچھت مان کا سمرسن کرتے ہیں اور اگر سرکار تمن کرے گی آنون کا ذر پر یوک کرے گی شانت پونہ آمدولن کو تبانے کی کوشش کرے گی تو کسانوں کے سنگرش میں خودنے میں ہم سنکوچ نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ کم دے سے کم بھالے گا کر کھڑے رہے ہیں ظاہر ہے کہ ورن اپنے موجودہ بی جے پی نے ترتو پر چھوٹے دل کا ہونے کا آروپ لگا رہی ہیں انہوں نے دس اکتوبر کو ٹویٹ کر الزام لگایا کہ لکھیمپور کانڈ کو ہندو بنام سکھ بنایا جا رہا ہے انہوں نے لکھا یہ لکھیمپور کھیری کانڈ کو ہندو بنام سکھ کرنے کی کوشش ہے یہ انیتک اور غلط ہے یہ خطرناک ہے جسے دوری بڑھے گی زخم ہرے ہوں گے جنہیں بھرنے میں ایک پیڑی گزر گئی ہمیں راشتری اکتا کو گھٹیا سیاست سے اوپر رکھنا چاہیے یوگی سرکار کے جل سنچہ راج منتری بلدیو سنگھ اولک لکھیمپور کانڈ کے تیسرے دن 6 اکتوبر کو مہندر سنگھ ٹکیت کی جہنتی پہ رامپور میں بھارتی کسان یونین کے دفتر میں انہیں شردان جلی دینے پہنچے وہ لکھیمپور کانڈ میں گھائل کسانوں کو دیکھنے اترا کھنڈ بھی گئے اولک رامپور کی بلاسپور سیٹ سے ایمیلے ہیں جہاں بڑی تعداد میں سکھ کسان بوٹر ہیں کسانوں کو تھار سے کچلنے کی تصویریں عوام کے ذہن میں چپک گئی ہیں چناؤں جلدی ہیں لیکن تصویروں کو جلدی بھولانا آسان نہیں اس کانڈ کا جن زلوں میں زیادہ اثر ہے ان میں پانچ زلیں یو پی کے اور ایک اترا کھنڈ کا ہے پچھلے چناؤں میں ان کی زیادہ تر سیٹیں بی جے پی جیت گئی تھی ان چھے زلوں کے انتالیس ویدھان سبا سیٹوں میں چونتیس بی جے پی کے پاس ہیں لکھیمپور کھیری میں آٹھ ویدھان سبا سیٹیں ہیں آٹھوں بی جے پی کے پاس ہیں پیلی بھیت میں چار ویدھان سبا سیٹیں ہیں چاروں بی جے پی کے پاس ہیں بریلی میں نو ویدھان سبا سیٹیں ہیں نووں بی جے پی کے پاس ہیں شاہ جہاں پور میں چھے ویدھان سبا سیٹیں ہیں پانچ بی جے پی کے پاس ہیں رامپور میں پانچ ویدھان سبا سیٹیں ہیں دو بی جے پی کے پاس ہیں اور ادھم سنگنگر میں سات ویدھان سبا سیٹیں ہیں چھے بی جے پی کے پاس ہیں شاید اسی لئے بی جے پی ادھاکش سوطنطر دیو پارٹی کے ایک سمیلن میں کہتے ہیں کہ وہ راجنیتی میں لوگوں کو فارچونر سے کچلنے نہیں آئے ہیں سیاست میں کب کس بات کی کیا پرتکریا ہو جائے پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے لکھنپور کانڈ تو ایک بہت بڑا کانڈ ہے اس لئے اس کو لے کر کے بی جے پی میں بیچینی ہونا سوہ بھاوک ہے رامپور میں تمکین فیاض بلیا میں کرونا سندھو و لکھنو میں کیمرمن راجش کپتا کے ساتھ کمال خان انڈیڈیو انڈیا